سرلنکا کا مقابلہ ہے اسٹرولے کے ساتھ پانچ فاہ ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہے پانچ فاہ اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہے سرلنکا کی ٹیم آلڑی سریز اپنے نام کر چکی ہے اسٹرولے ٹور آف سرلنکا کولمبو کا ہے میدان جہاں پر اسٹرولے کی ٹیم لکش کا پیچھا کر رہے ہیں تین سو چھانوے رن کا لکش ہے اور آخری کے چار آور واقعی ہیں اور بولنگ کے لیے اس شور سے آئے ہیں چمی کا کرو نہ رہتنے ریکھوائیڈ انڈریڈ لگ بگ سولہ کے قریب ہے وکٹس ان ہینڈ تو ضرور رکھی ہیں سرلے کی ٹیم نے پر اٹیکنگ موڈ بھی رکھنا ہوگا چمی کا فار شورت شاید اسے لیے سرلے کی ٹیم نے وکٹس ان ہینڈ رکھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ وکٹس ان ہینڈ رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہی ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہاں پر دیکھیں تو آف سائٹ پر جاتے ہوئی گینٹی اس کو سٹریٹ کھیلا ہریزنٹل بیٹ کے ساتھ چہہاں پر آف سائٹ پر کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا it was one bounce over the fence فیلڈنگ میں پریورتن اب آئے گی یہ سور کی تحریق and the solar run پرتیہ ور سے آخری چور عبروں میں اٹیک کرنا ہوگا which is not that much easy چمی کا کرو نہ رہتنے two boundaries into consecutive deliveries یہی فائدہ ہوتا ہے کسی بھی ویٹس مین کے لیے کہ جب ان کو ایک strong opening مل جاتی ہے تاہاں پر ارن فیج نے 150 پرس رن بنائے تو وہاں پر tail enders اور middle order اور زیادہ perfect ہو جاتے ہیں دو گیندے دو چوکے پائیس گیندوں پر چھپن رن چاہیے مارڈنس لیبو شین اٹھارہ گیندوں پر اٹھائیس رنس بنا کر موجود ہیں four one bounce over the fence three boundaries in three consecutive deliveries تو یہاں پر boundaries کو بچانا ہوگا اصل لنکا کی ٹیم کو اگر وہ boundary نہ بچا پائے تو میچ بچا پانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا فیلڈنگ میں پریورتن اب آئے گی سمر کی چوتھ ہی گیند مارڈ اس لیبو شین انیس گیندوں پر 32 رنس برا کر موجود ہیں back to back boundaries لگا رہے ہیں چمی کا کرو نہ رہتنے four چار گیندے چار چوکے required undereachieve ہو گیا اس سے زیادہ اب جتنی boundaries لگیں گی وہ بونس ہوگا سٹریلے کے لیے تین ونڈے انٹرنیشنل میچ سے لنکا کی ٹیم already جیت چکی ہے پر شاید سٹریلے کی ٹیم یہ میچ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے فیلڈنگ میں پریورتن this is perfection at this stage اب آئے گی سمر کی پانچ بیگین چمی کا کرنے رہتنے کے سو بھاگتے ہوا رہے ہیں لیک سائٹ پر کھیلا ہے دو رن کی کھول کر کے دو رن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا تین سو پچاس تین وکیٹ کے دخصان پر اس کے ساتھ 350 پاس رنس کمپلیٹ ہوئے ہیں مارنس لے بوشین 21 گیندوں پر 38 رنس بنا کر موجود ہیں 4 بائیت رن آئے سور میں یہ بڑھتا ہوا رہا ہے موسٹی رنس آف سائٹ پر گئے ہیں زیادہ تر بانڈریز آف سائٹ پر ہی لگی ہیں سرلنکا کی ٹیم کو جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا سو دننجیڈ سلوہ اس نون ریگلر بانڈر آ چکے ہیں ایک آور بھی اچھا پڑ جاتا ہے تو سرلنکا میچ پر واپس آ جائے گی بگوز سرلنکا کی ٹیم ڈیفنسیف ٹرکٹ کھیل رہی ہے اٹیکنگ کے بجائے رنز روکنے کی کوشش کی جا رہی ہیں سرلنکا کی طرف سے میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے اور وکٹ گرانے کی طرف بڑھنا چاہیے یہ زیادہ بیس طریقہ ہے گلن میکسوال oh what a delivery from دننجیڈ سلوہ it's down the leg side دننجیڈ سلوہ back to back two dots to گلن میکسوال اور اب آئی کے سور کی تیسری گیند دننجیڈ سلوہ over to the wicket فریڈر موجود ہے ایک ہی رن کی کھول کریں گے میکسوال ایک رن بنا لیا جائے گئی یہ بڑی آرہا ہے دننجیڈ سلوہ کا economical over کرا رہے ہیں پندرہ کے اندوں پر چالیس رنز چاہیے ہیں سرلے کی ٹیم کو میکس میں جتنے کے لیے اور مارڈرس لیبو شین کوشش کریں گے اٹیکنگ اپروچ کی six this is what it requires from australia what a shot from مارڈرس لیبو شین اٹھائیس گیندو پر پچاس رنز کی سہر داری کمپلیٹ ہوئی ہے مارڈرس لیبو شین اور گلن میکسوال کے درمیان pure hitting ability look at that فریڈرنگ میں پریورتن 23 گیندو پر 48 مارڈرس لیبو شین کی and a what a player is پھرنجیڈ سلوہ 4 easy shot لیک سائٹ پر بول تھی اور آسانے کے ساتھ لیک سائٹ پر ہی کھیلا ہے مشکل میں آتی ہوئی اسٹرولی کی ٹیم کو مارڈرس لیبو شین نے اپنے عرشہ تک سے قبال کر دکا ہے چوبیس گیندو پر باون ایک چھکا چھے چوکے تھوڑی سی لیک سائٹ پر گیند تھی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا مارڈرس لیبو شین نے اس پونڈری کے ساتھ اور اب آئے یہ سور کی آخری گیند 48 سور کے بعد 366 for 3 پندرہ رنس پرتی عور سے آخری کے دو عوروں میں بنانا ہوگا 12 گیندو پرتی اور تمام دن نظرے مارڈرس لیبو شین پر ہے میکسویل چل نہیں پا رہے ہیں 19 گیندو پر 19 نظر بنا کر میکسویل بوجود ہے کیا میکسویل اٹیک کر پائیں گے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا ڈوڈرس لیبو شین پر ہے اور یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیسپریٹ شواتی میکسی کی فل فیتھ اف ڈا بیٹ سے اکیلہ پاور فل ہٹنگ ان کی ایبلیٹی بہت بڑیا ہے اور اب آئے گی اس سور کی تیسری گیند بیک ٹو بیک اٹیکنگ اپروچ کرو نارت نے گاڈ ایزی کیچ میکسویل ویسے ہی شے کی نظر آ رہے تھے ویکٹ گواہ بیٹھے اور پریشر آ چکا ہے بس ٹرائل اپر سللنکا کے ٹیم اگر یہ ونڈے جیت آتی ہے تو چار ایک سے سیریز اپنے نام کر لے گی رائیڈ آن دہ منی دہ فلڈا بھوز دیر ایلکس کے رہے ایلکس کیری اس شور سے آئیں گے یہاں پر ادھر سے بارڈنس لیبوشین تیار ہے کھیلنے کے لئے میرے خال میں ایک سنگل بنا کے دینا ہوگا انہیں بارڈنس لیبوشین کو بیکر ایک ہی پلیئر ہے جو اس سمعے کچھ کر سکتے ہیں اور وہ ہیں بارڈنس لیبوشین جو کہ پچیس گیندوں پر باون رنز بنا کر موجود ہے تین سو پچانوے کا ایلکس چیس کرنے کے لئے مارڈنس لیبوشین کا خریس پر ہونا بہت ضروری ہے کروڑی ایلکس سائٹ پر کھیل رہا ہے سکیٹ لیک پر دورن کی کھول کی ہے دورن بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ثری سیونٹی فائف چمیکہ گرون ارد نے شاوٹ فور مچ مچ نیڈڈ بارڈری فرم مارڈنس لیبوشین وارڈنس لیبوشین وارڈنس لیبوشین اور آخری اوار امپورٹنٹ چھے گیندوں پر سترہ رنس چاہیے ہیں ایلکس کیری پر بھی ریسپونسیبریٹی آ جاتی ہے کہ وہ اٹیکنگ اپروش رکھیں دھننجرڈ سلوہ وال کرائیں گے ایلکس کیری کو ایلکس کیری نے دورن کی کھول کی ہے اور اٹھا کر کھیلا میرا نہیں خیال کہ دھننجرڈ سلوہ کو دورن سے کوئی دکت ہوگی انہیں دکت ہوگی تو صرف بارڈری سے ہوگی وہ بارڈری تو بلکل بھی نہیں چاہتے ہوں گے لگے شوٹ ایلکس کیری گین کو آنے دیا ایلکس سائٹ پر کھیلا بارڈری اسٹرالیا کی ٹیم ابھی بھی کم بیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وانا میچ اسٹرنگ آٹ تو بھی پورفیکٹ میچ تو وچ ایک طرف سے اس لنکا کی ٹیم فائٹ کر رہی ہے اسٹرالیا فائٹ بیک کر رہی ہے وکٹس انہین رکھنے کا تیرے کو فائدہ ہو رہا ہے چار گیندوں پر کیارہ رنگ چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے وانا میچ اور وانا شوٹ کلین ہٹنگ فروم ایلکس کیری مانس لیبوشین نے جو کرنا تھا وہ ایلکس کیری کر رہے ہیں بیکوز ان کو کرنے کی ضرورت بھی ہے وانا میچ تین گیندوں پر سات رنگ شاہی ہے اور ایلک سات رنگ یک کونگ تیرے جو گیندوں پر اکرن چاہہیے لیکس کیریhar پچ گیندوں پر سات رنگ بنا چکے and what a player he is completely miss کیا ہے دننجے جی سلوہ نے اس ڈیلیوری کو ایک بول پر ایک رن چاہیے ہے کیا یہ میٹ برابری پر ختم ہوگا یا نہیں we will find it out دننجے جی سلوہ برابری پر تو نہیں ہوا بلکہ الیکس کے رنے ایک رن بنا ہی لیا ہے اور اسی کے سو تھی اسٹریلے کے ٹیم چھے وکٹ سے یہ وشال لکش انہوں نے چیز کیا فیلینٹ سٹف ایک سو ستا سی ارون فنچ کے ٹھوپ لاز جڑیتا سا لنکا نے ایک سو گیا رن بنائے پر وان ایٹی سیون ارون فنچ کی طرف سے کیپٹن کی طرف سے ٹھوپ لازم ٹھوپ لازم کیا ڈانی سو سوس ٹھوپ لازم